پہلے مقابلے میں دھماکہ دار جیت کے بعد مہین سنگھ دھونی نے کیا خلاصہ کس کھلانی نے جیت میں دیا اہم یوگدان آئی پیل کے دوسرے حصے کا آگاز جیت کے ساتھ کیا ہے چیننے کے ممبئی انڈینز کو بیس رنوں سے ہرہ کن اس جیت کے بعد چیننے کے کپتان دھونی نے کہا کہ روتراج گائیکوار اور ڈوین وراو نے انہیں امید سے بہتر سکور تک پہنچایا ہے چیننے سے ملے 157 رنوں کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی ٹیم 136 رن ہی بنا پائے چھے اوبروں میں صرف 24 رن پر چار وکیٹ گرنے کے باوجود چیننے کے روتراج گائیکوار اور ڈوین وراو نے دوفانی پاری کے بدولت چیننے نے 20 اوبروں میں 156 رنوں کا چنواتی پون سکور کھڑا کر دیا اس کے بعد ڈوین وراو نے تین وکیٹ حاصل کیے تو دیپک چہر نے دو وکیٹ لے کر چیننے کو یہ میچ جتا دیا اس کے بعد مہین سنگھ دھونی نے کہا کہ تیس پر چار وکیٹ گوانے کے بعد ہم سمبان جنہ کی سکور کھڑا کرنا چاہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ روتراج اور ڈوین وراو نے ہمیں امی سے بہتر اس طور پہنچایا ہم نے 140 کے بارے میں سوچا تھا لیکن 160 کے قریب پہنچنا شاندار تھا وکیٹ آسمان گتیس گین نہیں آ رہی تھی شروعات میں گین تھوڑی دھیمی آ رہی تھی وہیں اسے کے ساتھ مہین سنگھ دھونی نے کہا کہ نیچلے کرم میں بلے بازی کرنا کافی مسکل تھا اگر آپ گین کو تیہی سے مارنے جاؤ گے اسی شکر میں رائیڈو بھی چوٹیل ہو گیا تھا اس لیے وہاں سے واپسی کرنا کافی مسکل تھا لیکن روتراج نے آنچ تک بلے بازی کی اور اس کا فائدہ ٹیم کو گوا ہے چیننے نے پہلے بلے بازی کرتے ہو 20 اووروں میں 6 وکیٹ پر 156 رن بنائے تھے اس کے جواب میں ممبئی کی ٹیم 20 اووروں میں 136 رنی بنا پائی چیننے کے سلامی بلے بازی رتوگاج گائیکوارڈ نے ناباد 88 رنوں کی پاری کھیلی اس دوران انہوں نے نو چوکے اور چار چکے لگائے یو اے میں گائیکوارڈ کا یہ لگاتار چونتھا اردشتک ہے